اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کروں گا کہ جو مین ہول کور ہوتے ہیں وہ ڈرینیج کے ہوتے ہیں وارٹر سپلائی کے ہوتے ہیں یا الیکٹریکل کے ہوتے ہیں یا میکنیکل کے مختلف سرویسز کے ہوتے ہیں جو وہ جو مین ہول کور ہوتے ہیں تو وہ راؤنڈ کیوں ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے کیونکہ یہ اکثر سوال انٹریو میں بھی پوچھا جاتا ہے اور اس کو میں میتھامیٹیکل ہی بھی ایکسپلین کروں گا جیسے آپ کے کانسٹ بل اگر اس کا میں آپ کو پہلا پوائنٹ یہ بتاؤں کہ راؤنڈ مین ہول کور ہے وہ اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ وہ مین ہول کور جو ہے مین ہول کے اندر ڈراپ نہیں ہوتا گرتا نہیں ہے جبکہ اسکوائر کا مین ہول کور جو ہے وہ اندر مین ہول کے چلا جاتا ہے اس کو ابھی میتھیمٹیکلی ہم پروف کرتے ہیں سپوز کرتے ہیں یہ ہمارا راؤنڈ مین ہول کور ہے اور یہ ہمارا اسکوائر مین ہول کور ہے تو جو یہ راؤنڈ مینول کور ہے اس کا ڈائیومیٹر کہیں سے بھی آپ لیں گے تو وہ ایک ہی سائز آئے گی اس کا سپوز یہاں پر نام دیا ہے ہم نے اے دیا ہے ڈائیومیٹر اور اسی طرح یہ اسکوائر کا دیکھتے ہیں اسکوائر کی لیندھ جو ہم نے اے دیئے کیونکہ جو راؤنڈ کی لیندھ ہے یا ڈائیومیٹر ہے وہ سیمی ہم اسکوائر کی رکھتے ہیں وہ ورٹیکل بھی اے ہے اور ہاریزنٹل بھی ہے مگر یہ ڈائیومیٹر لیندھ جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے اس کا فارمولا اے انڈر روٹ ٹو ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ ویلیو پوٹ کرتے ہیں اے کے تو یہ جو راؤنڈ اور اسکوائر مینول کور ہے اس میں ہم ویلیو پوٹ کریں گے جیسے ڈائیومیٹر میں نے یہاں پر دو فٹ دے دیا راؤنڈ کا اور یہ اسکوائر کا بھی دیکھتے ہیں تو اس کی لیندھ جو ہے دو فٹ ہے ورٹیکل اور ہاریزنٹل بھی دو فٹ ہے مگر اس کی ڈائیومیٹر لیندھ ہے وہ ٹو پائنٹ اے ٹو آئے گی وہ فارمولے کے حساب سے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈائیومیٹر لیندھ کا جو فارمولا ہے اے انڈر روٹ ٹو تو اے کا ویلیو ہم نے دو فٹ رکھا اور انڈر روٹ ٹو انڈر روٹ ٹو کریں گے تو آپ کلکولیٹر سے کر کے دیکھ لیں ون پائنٹ فور ون فور ٹو آ جائے گا ٹو اور اس ویلیو کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے در ٹو پائنٹ اے ٹو فٹ آ جائے گا جو ڈائیومیٹر لیندھ ہے وہ ٹو پائنٹ اے ٹو فٹ آ جائے گی اس کی جو ورٹیکل لیندھ تو فٹ ہے اور ہریزنٹل لیندھ تو فٹ ہے تو اسی میں یہ ویلیو ہم نے پڑ کیا اس میں سپوز کرتے ہیں ابھی ہم سپوز کرتے ہیں یہ مین ہولے اور یہ بھی مین ہولے یہ راؤنڈ ہے اور یہ اسکوائر ہے اس کے اوپر ہم کور رکھیں گے سپوز ہم نے کور کو گھما کر اس کے اندر ڈال رہے ہیں جیسے یہ اسکوائر کا کور ہے اور یہ راؤنڈ کا کور ہے تو اسکوائر کی کور کی دیکھیں آپ کو میں نے بتائی تھی یہ ہاریزنٹل یا ورٹیکل لیند دو فٹ ہوگی مگر یہاں پہ دیکھیں ڈائیگونل جو لیند ہے اس کی 2.82 فٹ ہے اور جیسے یہ کور اگر اس کو گھما کر اس میں ڈالیں تو یہ مین ہول کے اندر چلا جائے گا جبکہ یہ راؤنڈ ہے تو وہ دو فٹ ہے اور اس کا جو مین ہول ہے وہ بھی دو فٹ کا ہوگا تو اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ نہیں جائے گا میتھامیٹکلی ہم نے پروف کر دیا کہ جو مین ہول کور ہے راؤنڈ جو ہے مین ہول کے اندر نہیں جاتا جبکہ جو اسکوائر مین ہول کور ہے تو وہ مین ہول کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ اس کو پریکٹیکلی بھی چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے یہ راؤنڈ مین ہول کور لگایا جاتا ہے اور دوسرا پانٹ یہ ہے کہ جو راؤنڈ مین ہول کور ہے اگر اس کو منیفکچر کرتے ہیں تو اس میں مٹیرل کم یوز ہوتا ہے ایس کمپیرٹو اسکوائر مین ہول کور اس کو بھی ابھی میتھامیٹکلی ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کا مٹیرل کم یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایس کمپیرٹو اسکوائر مین ہول سپوز کرتے ہیں کہ راؤنڈ ہمارا مین ہول ہے اس کی سائز اے دے دیئے اور یہ اسکوائر مین ہول ہے اس کی بھی سائز ہم نے A A کے لینھ ram اور height دے دیئے تو اس میں ہم area کو نکالتے ہیں اگر employer کی area کریں گے یہ دونوں آپس میں lengthیں multiply ہو جائے گی جیسے یہ vertical length A اور یہ horizontal length ہے ان دونوں کو آپس میں multiply کریں گے تو ہماری area آ جائے گی تو یہ suppose کرتے ہیں یہ A میں نے value جو ہے 2 foot رکھا ہے تو 2 foot اور 2 foot آپس میں multiply کریں گے تو 4 square foot ہو جائیں گے mainhole cover ہے اس کی area جو ہے 4 square foot آ گئی ابھی ہم نکالتے ہیں راؤنڈ کی راؤنڈ کی ایریا نکالنے کے لئے ہم ڈائے جو اے ہیں وہ لے لیتے ہیں وہ دو فٹ ہم نے جیسے اسکوائر کا لیا تھا اس کا بھی دو فٹ لے لیتے ہیں تو اگر ہم ریڈیس اگر ڈائے کا کریں گے تو وہ ڈائے کا آدھا ہوتا ہے تو ڈائے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ہو جاتا ہے تو ہم نے ڈائے کتنا لیا یہاں پر دو فٹ دو کو دو سے ڈائیڈ کریں گے تو وہ ایک فٹ ہمارا ریڈیس آ جائے گا اب یہ ایریا کے ویلیو پٹ کرتے ہیں ایریا کا فارمولا کیا ہوتا ہے جو راؤنڈ ہوتا ہے اس کے لئے پائے آر سکوائر ہو جہاں پائے بائے فور ڈی سکوائر ہو تو اس میں پہلے پائے آر سکوائر میں ویلیو پٹ کرتے ہیں پائے کا ویلیو جو 3.1415 ہوتا ہے اور آر جو ہم نے یہاں پر لیئے وہ ایک فٹ ہے تو ایک فٹ کا اسکوائر ہم کریں گے تو وہ ایک ہی ہو جائے گا تو ہمارا ایریا جو آئے گا وہ پائے کا ویلیو آئے گا 3.1415 آئے جائے گا اب اس فارمولے میں یوز کرتے ہیں پائے بائی 4D اسکوائر تو اس میں ویلیو پٹ کریں گے پائے کا ویلیو 3.1415 اور ڈیوائیڈ بائی 4 اور ڈائر ہمیں نے کیا لیا ہے دو فٹ لیا ہے تو دو فٹ کو یہاں لکھوں گا تو دو کا اسکوائر نکالیں گے تو وہ 4 ہو جائے گا 4 اور 4 یہاپس میں کٹ جائیں گے تو یہ پائے کا ویلیو 3.1415 تو ابھی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ جو اسکوائر کا مین ہول کورے اور ڈائر ہول کورے ان دونوں کی ایریا سیم نہیں ہیں اسکوائر کی 4 اسکوائر فٹ ہے اور جو ہے راؤنڈ کی 3.1415 ہے تو جو یہ اسکوائر مین ہول کورے کا اس ایریا کے حساب سے ویٹ زیادہ ہو جائے گا اور راؤنڈ مین ہول کورے کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوگا اگر مینی فکچرنگ اس مین ہول کی کورے کی کریں گے تو اس میں جو راؤنڈ آلہ مین ہول کورے اس میں مٹیل ہمارا کم لگے گا اور اسکوائر آلہ مین ہول کور میں مٹیل زیادہ لگے گا اس کا تیسرا پانٹ یہ ہے کہ جو راؤنڈ مین ہول کورے ہوتا ہے تو وہ سٹرانگ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اس کمپیرٹو اسکوائر مین ہول کے وہ کس طرح سے مضبوط ہوتا ہے اس کو بھی ہم میتھامیٹیکلی سمجھتے ہیں کہ جو راؤنڈ مین ہول کورے وہ زیادہ سٹرانگ کیوں ہوتا ہے اس کمپیرٹو اسکوائر مین ہول کے فار اگزمپل یہ اسکوائر کا مین ہول کورے اور یہ ریکٹنگولر مین ہول کورے ان کے اوپر ہم کوئی بھی فورس اپلائے کرتے ہیں فار اگزمپل مین ہول کورے ہوں کے اوپر سے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں کوئی وزنی چیزوں مین ہول کور کے اوپر آ جاتی ہے تو اس میں فورس لگنے کی وجہ سے اسٹریس جنیٹ ہوتی ہے تو وہ اسٹریس جو شیئر ہوتی ہے چاروں طرف سے تو ان کے اوپر فورس لگا اگر اسکوائر کے اوپر فورس آئے گا تو اسٹریس ایکیولی ڈسٹیبوٹ ہو گئی اور سارے کارنروں پر ایکیولی وہ فورس اپلائے ہو رہا ہے اور جبکہ اسکوائر میں ہم فورس اپلائے کرتے ہیں تو وہ جو شیئر ڈسٹیبوٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر جو ہاریزنٹل اور ورٹیکل ایکیولی ڈسٹیبوٹ ہو رہا ہے مگر کارنر پر دیکھیں وہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ کارنر کی اس کی لینز زیادہ ہے اور ڈائیگونل کی وجہ سے تو یہاں پر ایکیولی ڈسٹیبوٹ نہیں ہو رہا تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو اس کی ایکیولی ڈسٹنس جو ہے سپورٹنگ سائیڈ جو ساری جو مین ہول راؤنڈ کور ہے اس میں ایکیولی ڈسٹیبوٹ ہوتا ہے اور جبکہ جو اسکوائر جو مین ہول کور ہے اس میں ایکیول ڈسٹنس نہیں ہوتا جو سپورٹ سائیڈ میں شیئرنگ ہوتی ہے اس وجہ سے کیا ہوگا تو یہ مین ہول کور کا ٹوٹ جائے گا کیونکہ کارنر خاص کر کے اس میں فورس اپلائر نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے یہ مین ہول کور ہمارا ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے دوسرا راؤنڈ مین ہول کور کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ راؤنڈ ہوتا ہے یا شفٹ کرنا ہوتا ہے وہ آسان ہوتی ہے سمپل لفظوں میں مٹیئر ہنڈلنگ اس کی آسان ہوتی ہے کیونکہ جو مین ہول کور ہوتے ہیں کافی وزنی ہوتے ہیں مختلف روڈوں پہ دیکھے ہوں گے ایکسٹرنل سائٹ پہ دیکھے ہوں گے تو کافی وزنی ہوتی ہے ان کی شفٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کو شفٹنگ کے لیے اٹھانے کے لیے کافی وزنی ہوتا ہے تو راؤنڈ جو مین ہول کور ہے آپ اس کو رول کر کے لے جا سکتے ہیں یا موー کر سکتے نیچے زمین پہ یا فرش پہ یا روڈ پر جبکہ سکوائر مین ہول کور ہے اس کو آپ کو اٹھانا پڑتا ہے تو یہ راؤنڈ مین ہول کور کا بھی فائدہ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ جو راؤنڈ مین ہول کور ہے اس میں شارپ ایج نہیں ہوتی جبکہ سکوائر مین ہول کور ہے اس میں ایجز ہوتی ہے کارنرس ہوتی ہے اگر آپ کو اٹھانا ہے یا شفٹنگ کرنی ہے تو پتھانے شفٹنگ میں بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کی کارنر شاپ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے یا اگر کارنر آپ نیچے زمین پہ یا فرش پہ رکھیں گے تو اس کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے جو راؤنڈ مین اول کور ہے یا سرکولر مین اول کور ہے وہ سیف ہوتا ہے ایس کمپیٹ تو اسکوائر مین اول کور کے اور راؤنڈ مین اول کور کی مینی فیکچرنگ آسان ہوتی ہے ایس کمپیٹ تو اسکوائر مین اول کور کے کیونکہ وہ راؤنڈ ہوتا ہے اور جبکہ اسکوائر مین اول کور کی مینی فیکچرنگ کریں گے تو وہ ہارڈ ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اس کی کارنر اگر آپ بنانی پڑتی ہے جبکہ وہ سموت لی ایک پراسس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو راؤنڈ مین اول کور ہے اس کی اگر آپ مین اول بھی بنائیں گے تو وہ راؤنڈ بنائیں گے تو اس کے لیے مین ہول جو بنانے کے لیے آپ کو کھدائی راؤنڈ میں کرنی پڑتی ہے تو وہ آسان ہوتی ہے ایس کمپیٹو آپ مین ہول اسکوائر میں اس کی کھدائی کریں گے تو وہ کافی مشکل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر راؤنڈ مین ہول آپ بنائیں گے تو اس کا پائپ کی کنیکشن کہیں سے بھی رکھیں گے تو وہ آپ اس کا سوراک کارٹ کر کے مین ہول کا تو وہ پائپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور جبکہ اسکوائر مین ہول ہے اگر اس کی کنیکشن کریں گے تو کسی بھی انگل سے کنیکشن کریں گے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں چار دیواریں جو اسکائر میں ہوتی ہیں اگر انگل پر پائپ آ رہا ہے تو اس کی کنیکشن مشکل ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو راؤنڈ مین ہول کے اس وجہ سے راؤنڈ کور آلا مین ہول زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر راؤنڈ مین ہول کور ہے تو اس کا راؤنڈ مین ہول بنائیں گے تو راؤنڈ مین ہول بنانے کی وجہ سے جو بھی سٹاف مین ہول کے اندر جاتا ہے کسی بھی کام کی وجہ سے وہ زیادہ کمفرٹ ہوتا ہے ایس کمپیرٹو اسکوائر مین ہول کیونکہ اس میں جو اسکوائر مین ہولتا ہے اس کی ایجز جو ہے وہ اسکوائر پہ ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ زیادہ کمفرٹ نہیں ہوتا جبکہ راؤنڈ مین ہول ایکوالی ڈسٹیبیوٹ ہو جاتا ہے چاروں طرف سے اور ڈسٹنس اس کا ایکیویل ہوتا ہے تو وہ زیادہ کمفرڈ یا سویٹیبل ہوتا ہے مینٹینس پوائنٹ آف یو سے دوستو اس ویڈیو کی مدد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ راؤنڈ مین ہول کور کیوں بنایا جاتا ہے اور کیوں یوز ہوتا ہے اور اس سے آپ کے کچھ پوائنٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر کبھی بھی آپ کو انٹریو میں کوئی سوال ہوتا آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ